اسلام علیکم ڈی آئی سٹوڈنٹس سندھی میں آپ کو یا اردو میں آپ کو سینٹنسز ملے ہوئے ہوتے ہیں آپ نے ان کو جو ہے نا وہ ٹرانسلیٹ کرنا ہوتا ہے انگلیش میں یہاں ہم کیا کریں گے کہ وہ جو پاس پیپرز میں جو بھی سینٹنسز آئے ہیں ان کو ہم ٹرانسلیٹ کریں گے ان کی میں ویڈیو بناوں گا بار بار تو آپ سے میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب ہی کرنے ویڈیو کو لائک بھی کرنے تاکہ جیسے جیسے میں یہ ویڈیو بناوں تاکہ وہ آپ کو آسانی سے مل سکے تو آئیے شروع کرتے ہیں انگلیش کلاس نائٹس یہ جو سینٹنسز میں نے لکھے ہیں یہ ہے دوہزار فورٹین سے دوہزار فٹین والا جو پیپر ہے انگلیش کا اس کے سوال آتے ہیں تو سوال یہ اس طرح سے آتا ہے کوشن نمبر ایٹی ٹرانسلیٹ ایٹو انگلیش اینی فور ہمیں پانچ سینٹنسز ملے ہوتے ہیں ہم یہاں پانچوں کے پانچوں کریں گے لیکن آپ کو پانچ ملے ہوئے ہوتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے چاروں کی کاس لیل کرنی ہے بڑا ہی آسان ہوتا ہے آپ دیکھیں جیسے یہ چھا ماہ اندر اچھی سکا تو ان سندھی سندھی میں ہم یہ کہتے ہیں کہ چھا ماہ اندر اچھی سکا تو اور اردو میں ہم کہتے ہیں کہ کیا میں اندر آ سکتا ہوں تو یہ کیونکہ مارڈل وارڈ کا سینٹنسز ہے ہم میلی و روز مرہ کے زندگی میں سنرغز بول دی رہتے ہیں کہ میں آئے کام انڈ تو یہ اسی طرح ہی ہوگا می آئے کام ان130 عام طور ہم نے کیا کرتے ہیں کہ یہاں پر سر استعمال کر دیتے ہیں میں آئے کام انڈاض لیکن یہاں پر سر نہیں دیا ہوگا تو ہم نے سندھر یہ ہی کر دینا ہے کہ میں آئے کام انڈ یاد رکھیں کہ جب ہی Johnson automatically میں ہوگا 可ุ snatch authority shall وق 고� جو بھی جتنے بھی ہے تو ان کے ساتھ ہمارے شاہ فس فارم آب بار باس آگے پاس سمجھنے تو آپ دیکھ رہے کہ کتنا آسان تھا چھا ماندر چی سچا تو میرے آئے کامین کیا میں آدھر آسکتا ہم میرے کامین تو سپر یہی کانسیٹ کرنی اس کے بعد جو ہے وہ یہ ہے چھا سبو خامی وسیرہ وائے کیا صبح سے بارش ہو رہی ہے خواب کا پاس ہیری ہو آئے ہی ہے یہ جو سنٹینٹسیں یہ ہے پریزن پرفیڑ کانٹینئوز کا پریزن پرفیڑ کانٹینئوز کا یا یہاں پر کسูوہ سے بارش ہو رہی ہے کہ یہ پریزن کانٹینئوز ٹینچ ہے پریزن پرفیڑ کانٹینئوز میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں سنٹس اور فارستعمال ہوتا ہے تو اس میں بھی الگ الگ لگ بھارق بیڈیو بھی بنا ہوا لیکن کیونکہ یہاں پر صرف آپ کنانسویٹ کر رہے ہیں تو اس لیے اب یہ کیونکہ سوالیاں ہیں کشن سمار کے جیسے اوپر وعدہ تھا تو یہاں پر جسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں کہ یہ کشن سمار بھول گیا تو یاد رکھیں جب بھی آپ سوالیاں جمعہ کریں تو آپ نے کشن سمار ضرور دے لیے جیسے یہ چھا سکھو ہم ہی وسی رہو آئے تو آپ دیکھیں کہ یہ جو برسات ہیں یہاں سیدھی میں ہم اس کو می کہتے ہیں تو اس کے لیے آتا ہے ڈیٹر کیونکہ یہ سوالی ہے تو ہم چلا لکھیں کہ ہیسے ہیٹن بین رہنگ سنس مار نی سنس مار نی یہاں پر فارم نہیں آئے گا بھر کے کے آئے گا سنس مار نی کیونکہ ہم سنس اس کے لیے استعمال کرتے ہیں جہاں ہمیں پتا ہو کہ کام سٹارٹ ہوا ہے لیکن یہ پتا ہے کہ کتنی دیر تک چلا ہے یہاں پر اس کی سٹرکچر کیا ہے کہ اس کے ہیلپنگ ور پہ ہیس بین اور ہیو بین اب ہیٹ کے ساتھ ہم ہیس لگاتے ہیں اور بین لگاتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ورم ہوگا ورم کے ساتھ ہم انگل لگاتے ہیں کیونکہ یہ سباز ہی ہے تو لاس میں ہم نے کشنز مارک لگاتی اور کیونکہ ہمیں ٹائم دیا ہوا ہے اسٹارٹ کا تو اس لیے ہم نے وہ کیاں لگایا سنس لگایا تو اس کے میں اعلیم سے اعلیم ویڈیو بناوں کا ہر ایک ٹینس کے اوپر لیکن یہاں پر ہم ٹرانسلیٹ کرنے تو سیمپل اس کے علاوہ ایک اور سنٹنس اساں پر جو سبق یاد کرے چھڑو آئے یا ہم نے اپنا سبق یاد کر لیا ہے تو یہ جو سنٹنس ہے یہ جو ٹینس ہیں وہ ہے پریزن پرفیکٹنس پریزن پرفیکٹنس کی ایک خاص بار یہ ہوگی ہے کہ وہاں پر آپ ریزل دیکھ سکتے ہیں کام ختم تو ہو گیا لیکن ریزل آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے میں نے یہ کہا کہ ہم نے یہ جملہ کر دیا ہے یا کر دیا ہے یا یہ میں یہ جملہ کر چکا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جملہ ہو چکا ہے اور جملہ رکھا بھی ہوا ہے بارڈ میں تو یہ ہم ریزل دیکھ سکتے ہیں اس لیے ہم اس کو پریزن پرفیکٹنس میں کہتے ہیں تو اس کی ہم ٹرانسلیٹ کریں گے کیسے کریں گے جیسے اسام پر جو سبق یاد کرے چھڑو آئے یا ہمیں اپنا سبق یاد کر لیا تو ہم نے کہیں کہ بھی بھی کے ساتھ ہم لگائیں گے ہے کیونکہ جس کا جو ہیلپنگ ورپ سے ہیزے یا ہیوے طبیقے ساتھ ہیو لگائیں گے اور پھر اس میں لگتا ہے ہرڈ فارم آف ورپ ہی ہیو ریمیمبر ہی ہیو ریمیمبر آورڈ لیسن ہی ہیو ریمیمبر آورڈ لیسن تو اسی طرح اس میں اس کے ہیلپنگ ورپ ہیز اور ہیوے اور تھرڈ فارم آف ورپ لگائیں گی تو یہ ہو جائے گا پریزن پرفیکٹنس اس کے بعد دو سینٹنس اور ہے جیسے تو یہ آپ نے دیکھ لینے ہیں کوئی بھی چار درنے ہوتے ہیں تو میں کیونکہ یہاں پر پانچ نی کروں گا کوئی ہو سکتا ہے ایکزم میں کوئی بھی آ سکتا ہے تو آپ نے ان کی اچھے سے تیاری کر لینے ہیں یہ تین ہو گئے ابھی دو اور جملے ہیں جیسے اسلام انور خان ودی کا چالاک آئے اسلام انور خان ودی کا چالاک آئے یا اس کا اگر ہم کو دو میں لکھیں گے تو لکھیں گے اسلام انور سے زیادہ چالاک ہے انور سے زیادہ چالاک ہے چلے جی اور ایک اور ہے چھا ہنہ گریبن کی مدد کئی لاس جو ہے چھا ہنہ گریبن کی مدد کئی یا کیا اس نے گریبوں کی مدد کی کیا اس نے گریبوں کی مدد کی تو یہ دو سینٹنس ہیں اب اوپر والا آپ دیکھیں گے تو یہ ایجیکٹیوز میں آتا ہے ایجیکٹیوز کے اندر بھی کمپریشن جو ہے ہمارے پاس 3 ڈگری سے پاسیٹیوز کمپریشن جو ہے سپر لیٹیوز تو یہ جمعہ کمپریشن ہے کمپریشن کا ہے وہ کیوں کمپریشن کا ہے کیونکہ کمپریشن میں ہم دو چیزوں کی آپس میں جو ہے وہ تشبی کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں اسلام جو ہے وہ انور کے ساتھ اس کی تشبی دی گئی ہے تو اسلام انور نہ بجھن کے چاہدہ ہے جہاں اسلام انور سے زیادہ جاہدہ ہے تو بول ہم لکھیں گے اسلام IS Gradward Th Morris دہ انور اسلام Rozz if 'S کہ آپ دیکھرے ہم سیکنڈ ڈگری لگتے ہیں ہم سیکنڈ ڈگری لگتے ہیں کیونکہ اس کی ڈگری ہوا بنتی ہے وہ اس طرح بنتی ہے کہ کلیور اور کلیوریس یا مر ادیجیسا اور اس کے ساتھ جاتا ہے دین یعنی آپ اسی ادیوڈر کے پاس رکھیں گے دین کے باز لیکن کہ کہ انوڈ ہو جائے گا اسی ادیوڈر کے پاس دیکھیں گے انوڈ اس نے گریبوں کی مدد کی اب یہ جو ہے یہ ہے پاس کا اور پاس بھی سنٹل پاس سنٹل میں کیا ہوتا ہے کہ اس کا ہرپ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ورم لگتا ہے سیکنڈ فارم لیکن کیونکہ یہ سوالیاں ہے تو یہاں پہ جو سیکنڈ فارم ہوگا وہ کنور ہو جائے گا فرس فارم ہے جیسے did he help did he help the poor did he help the poor اور سوالیاں نشانی کیونکہ پوشن ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم سوالیاں نشانی بھلکی آتے ہیں ہمارا سنٹل گلد ہو جاتا ہے help help نہیں ہوگا کیونکہ did آگیا did پہلے ہی سیکنڈ فارم ہے کسی کی سنٹل میں صرف ایک ہی سیکنڈ فارم آتا ہے دو سیکنڈ فارم نہیں آتا تو اس طرح ہم نے پاس پیپر دو ازلا 14 اور 15 کے پانچوں کے پانچوں سینٹنس کر دی ہے آپ ان کی اچھے سے تیاری کریں میرے چینل کو سبسکرائی بھی کریں اور یہ ویڈیو بھی شیئر کریں انشاءاللہ میں بہت جلدی ہے کہ سارے اور اس طرح دسلی کے اور اس طرح سارے سبجنوں کے ویڈیو بناوں گا آپ کا بہت بہت شکریہ